السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ والصحبہ والسلام تسلیم کثیراً إلى يوم الدین اما بعد آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کتاب کا حدیث نمبر نو دیکھیں گے جو تعلق رکھتا ہے عورتوں کے ساتھ جس کتاب کا نام ہے عمدت المرأة اور اس کتاب میں معلیف جو ہے وہ نوے حدیث کا ٹائٹل رکھتے ہیں بیان کرتے ہیں من علوو مکانتک لم يسمح الاسلام بدخول کل الناس علیکی من علوو مکانتک لم يسمح الاسلام بدخول کل الناس علیکی کہ اے عورت اے مسلمان عورت تمہارا تمہاری منظرت اتنی بلند ہے تمہیں اسلام نے ایسا بلند مرتبہ عطا کیا ہے جس کے سبب اسلام نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے کہ تم پر کیا ہر کوئی داخل ہو تم پر کیا ہر کوئی مرد تمہارے پاس بیٹھے تمہارے نزدیک آئے تمہارے ساتھ خالفت اکتیار کرے اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کیونکہ تمہارا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہے اقبائ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان اقبت ابن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاقم والدخول علی النساء فقال رجل من الانسار یا رسول اللہ افرائیت الحموة قال الحمو الموت اقبائ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایاقم والدخول علی النساء خبردار اجنبی عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو اجنبی عورتوں کے نزدیک جانے سے بچو ان کے ساتھ خالفت اکتیار کرنے سے بچو اس سے دور رہو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس چیز سے کہ تم کیا کسی پرائی عورت کے ساتھ خالفت اکتیار کرو اس پر داخل ہو مثلا وہ کسی کمرے میں ہو اور آپ وہاں داخل ہو اور اس کے ساتھ خالفت میں بیٹھو اس سے بچو یہ حرام ہے تو انصار میں سے ایک شخص کہتا ہے انصار جیسے کہ میں پتا ہے کہ جب مدینہ کی طرف حجرت کی نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ جو مکہ میں تھے اور وہ مدینہ آئے ان کو کہا گیا مہاجر اور جو صحابہ مدینہ میں آرڈی موجود تھے ان کو کہا گیا انصار تو انصار میں سے ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افرائیت الحم مجھے خبر دیجئے حم کے متعلق الحم وہ اس کے متعلق مجھے خبر دیجئے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الحم وہ الموت کہ الحم جو ہوتا ہے یہ موت کے برابر ہے الحم چونکہ عرب ایک لفظ ہے ہم ہزمن کے تمام ان رشتداروں کو کہا جاتا ہے جو مرد حضرات میں سے ہو ایک عورت کے ہزمن کے رشتدار مردوں میں سے ان کو الحم کہا جاتا ہے چاہے مثلا ایک عورت کے ہزمن کا بائی ایک عورت کے ہزمن کا انکل فوفا موسو وغیرہ موسو وغیرہ ان سب کو الحم کہا جاتا ہے اور یہ سب عورت کے گیر محارم میں سے ہیں یہ عورت کے محرم نہیں بنتے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت تصاہر کیا جاتا ہے لینینسی برتی جاتی ہے کہ مثلا انسان ایک عورت کہ ہزمن کا جو بائی جو ہوتا ہے وہ آرام سے اپنے بائی کے بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے خلوت اختیار کرتا ہے جو بالکل حرام ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے چاہے وہ ایک ہزمن کا بائی کیوں نہ ہو موسا کیوں نہ ہو مامو کیوں نہ ہو انکل کیوں نہ ہو یہ سب جو ہے یہ ایک لڑکی کی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کر سکتی اس کے ساتھ اکیلی نہیں بیٹھ سکتی اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الحمو الموت کہ ہزمن کے جو ایسے رشدار جو مرد حضرات میں سے ہے یہ موت کے برابر ہے ان کا ایک عورت پر داخل ہونا اس کے ساتھ خلوت اختیار کرنا یہ تو موت کے برابر ہے اس حدیث میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ توجیح کرتے ہیں کہ ایک مرد کو ایک انسان کو ایک اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کرتے کیونکہ نہیں کرنی کیونکہ جب ایک انسان ایک اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتے تو اس میں تیسرا جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے اس لئے اس حدیث سے ہمیں یہ ایک اہم فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مردوں کو منع کیا گیا ہے ان عورتوں پر داخل ہونے سے ان عورتوں کے پاس بیٹھنے سے ان کے ساتھ کمرے میں اکیلے بیٹھنے سے جو ان کے محارم میں سے نہ ہو اسی طرح ایک عورت کا پرائے مردوں کے پاس داخل ہونا جو اس کے محارم میں سے نہیں ہے محارم جب محرم شریعت میں کہتے ہیں ان کو جن کے ساتھ ایک عورت کا نکاح جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے چاہے وہ خون کے رشتے کے وجہ سے ہو چاہے وہ ایک ہی عورت کے پاس دودھ پینے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو جس کے ساتھ ایک عورت نکاح نہیں کر سکتی وہ ایک عورت کی محارم ہوتی ہے اور گیر محارم ان کو کہتے ہیں جن کے ساتھ ایک عورت کا نکاح ممکن ہے جس کے ساتھ ایک عورت نکاح کر سکتی ہے دوسرا فائدہ جو ہے ایک اجنبی عورت کے ساتھ خون کے ایسے رشتدار ہے جن کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرنا ممکن ہوتا اگر وہ عورت اس مرد کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو چکی ہوتی اگر وہ شادی شدہ نہ ہوتی مثلا میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا ایک شخص ہے اے اس نے کسی عورت سے شادی کی جس کا نام ہے سی اور اس شخص اے مرد کا بائی ہے بی اگر اس سی عورت کی شادی اے سے نہیں ہو چکی ہوتی تو ممکن ہوتا کہ یہ بی سے بھی شادی کر سکتی ہے مگر جس جب تک سی عورت اے کے ساتھ شادی میں ہے تب تک وہ بی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی اسی لیے ایک عورت کہ حضبن کا جو بائی ہوتا ہے یا انکل ہوتا ہے یا باقی مرد رشتدار ہوتے ہیں ان کا ایک عورت پر داخل ہونا یہ سب سے زیادہ خطرناگ ہے کیوں کیونکہ عادتاً ایسے مردوں کا داخل ہونا ایک عورت پر لوگوں نے اس کی عادت بنا لی ہوتی ہے وہ اس چیز میں شریعت کا خیال نہیں رکھتے اس لیے پھر اس دروازے سے شیطان جو ہے اکثر پھر ایسے کارنامے کرواتا ہے جو پھر ہم کبھی ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے ماہوں میں دیکھتے ہیں کہ پھر کیسے کیسے فدنیں سوسائٹی میں واقع ہو جاتے ہیں اسی چوتھا فائدہ جو ہے خطورتما اعتادہ الناس من اب تحساہل فی دخول اخی الزوج علی زوجت اخی والخلوت بہا اسے ہمیں یہ بھی سمجھتا ہے کہ کتان خطرناگ ہے جو لوگ لوگوں نے تساہل کیا ہے لوگوں کی عادت ہو چکی ہے کہ وہ تساہل کا تہلینینسی کرتے ہیں ایک حزمنٹ کے بائی کا داخل ہونا اس کی بیوی کے پاس یعنی اس کے بائی کے بیوی کے پاس اور اس کے ساتھ خلوت اختیار کرنا ہے اس میں لوگوں نے عادتاً لینینسی اختیار کی ہوتی ہے حالانکہ یہ زیادہ خطرناگ ہے کیوں وہ پانچہ فائدہ ہے کیونکہ خاون کے مرد رشداروں کی وجہ سے جو خلوت ان کے ساتھ واقع ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو شر ہے وہ اکثر واقع ہو سکتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے جیسے میں نے اس سے پہلی بھی کہا تاکہ خاون کے مرد رشدار ان کے ساتھ خلوت اختیار کرنا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا بات چیت کرنا یہ سوسائٹی میں ایک عام چیز بن چکی ہے اس میں شریعت کے قوائد اور زوابط اور احکام کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اس لئے پھر کیا ہوتا ہے اس لئے اس چیز سے توقع کیا جا سکتا ہے شر کا زیادہ بنیزبت کی جو باقی مرد حضرت جو جو آوٹسائیڈر سے والفتنہ تو بھی امکن اور زیادہ ممکن ہے اس کے سبب فتنہ واقع ہونا ہے لسحولت دخول علیہ من گئرین کیونکہ آرام سے ہزبن کے مرد رشدار وہ داخل ہو جاتے ہیں اس عورت کے پاس بالکل سہولت کے ساتھ آرام کے ساتھ اور لوگ اس پر کوئی انکار بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسی رشدار ہے چھتا فائدہ حضرت کے مرد رشداروں کے ساتھ خلوت اکتیار کرنا اس میں ایک عورت کی حلاقت ہے مختلف طریقوں سے کیونکہ نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الحم و الموت یہ موت کے برابر ہے حلاقت کے برابر ہے مرنے کے برابر ہے ایک عورت کے لئے اس عورت کی موت کے برابر ہے یا تو اس وجہ سے کہ وہ خدا نہ کرے گناہ میں واقع ہو سکتی ہے اس مرد کے ساتھ جو اس کے حضمن کے رشدار ہو سکتے ہیں جیسے اس کا بھائی یا اس وجہ سے کہ اگر اس کی خواہن نے اس عورت کو دیکھا اس کے کسی مرد شدار کے ساتھ مثلاً غلط کرتے ہوئے یا کوئی غلط فہمی ہو گئی تو پھر اس کا خواہن اس کو اطلاق دے دے گا اگر اس کو غیرت آ گئی اگرچہ پھر کوئی گناہ واقع ہوا بھی نہ ہو اور پھر اس سے اس عورت کی جو ہے ایک قسم کی ہلاکت ہو جائے گی موت ہو جائے گی یا ایک ہزبند اپنی بیوی کو اس کے کسی اس ہزبند کے مرد رشدار میں سے کسی مرد کے ساتھ دیکھے اور اس کو کوئی شباہ ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی کچھ فہش کرتے ہوئے دیکھے اور اس کو غیرت آ جائے اور اس کو اپنی بیوی کو غیرت کے سبب مار ہی دی یہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے الحم الموت اس کو ہمیں سیریس لینا ہے ہزبند کے مرد رشدار جیسے کہ میں نے مثال دی اس کا بائی اس کا حزبند اس کا مامو اس کے انکلز وغیرہ یہ ایک عورت کے لئے موت کے برابر ہیں اس لئے اس چیز کو ہمیں اپنی سوسائٹی میں عام کرنا ہے سکھانا ہے اپنے گھر والوں کو بھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے متعلق ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ اس چیز میں بہت تساہل کیا جاتے ہیں لینینسی برتی جاتی ہے بلکہ انسان کو متشدد کہا جاتا ہے کہ جو یہ بات چھیڑتا ہے اس کو متشدد کہا جاتا ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے ناؤذ باللہ حالانکہ بات یہ ایسی ہے یہ ایسی بات ہے کہ یہ تو شریعت میں کہا گیا ہے یہ شریعت کا حکم ہے اور ہمیں اس کا پابند رہنا ہے اب یہ نہیں کہنا ہے کہا جاتا ہے کہ حزبند کا جو بائی یہ تمہارے بائی کی طرح ہے اس میں کونسا مسئلہ نہیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہمیں یہ ایسی سمجھنا ہے کہ اگر اس اس کے حزبند کے ساتھ شادی نہ ہو چکی ہوتی تو اس کا بائی الیجبل تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا محرم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے وصلا اللہ تعالی لخیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحبہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے